بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم روز نیوز کے ساتھ میں ہوں شمائلہ نیاز یہاں شامل کریں گے روز ہیڈ لائنز وزیراعہ سامرمان خان کا چھوٹے دکانداروں کے لیے بڑا اقدام انسٹیکشن اور غیر ضروری سرٹفیکشن کے نام پر لیے جانے والے ٹیکسس کا نوٹس چھوٹے دکانداروں پر غیر ضروری ٹیکسس ختم کرنے کی ہدایت کہا غریب کاروباری افراد کو بے جاتنگ نہ کیا جائے سرٹفیکشن کے نام پر حراسہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے چھوٹے دکانداروں کو پرسکون ماحول فراہم کرنا ترجی ہے مشیر خزانہ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجراس تین لاکھ ٹرن گندم درامت کرنے کی اجازت دے دی پاسکو اور پنجاب گندم کی سپلائی فوری یقینی بنائے ای سی سی کی ہدایت ای سی سی نے کہا گندم کی قلت دور کرنے کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جائیں درامتی گندم اکتیس مارچ تک سے پہلے پہنچے جائے کراچی لاہور فیصلباد ملتان پشاور اور کوٹہ میں آٹے کے اونچے دام آسمان پور چھوٹی قیمتوں سے زندگی کی گاڑی چلانا مشکل ہو گیا دو وقت کی روٹی کے لیے ہر وقت کی پریشانی کون مہنگائی سے چھٹکارہ جلائے گا عوام ڈیبسی کی تصویر پشاور میں نانوائیوں کی حرطہ روٹی کی تلاش میں شہری مارے مارے پھرنے لگے انتظامیہ کا ایکشن زخیرہ اندوزوں اور گرافتروشوں کے خراف کریک ڈاؤن تیز تندور بند کرنے کی کال دینے والے چار نانوائے گرفتار پنجاب میں آٹے کا بہران وزریالہ متحرک اہم اجلاس طلب کر لیا محکمہ خوراک کی جانب سے فلور میلوں کو انگندوں کی سپلائی پر بھی غور کیا جائے آٹے کی قیمت اور دستیابی کے حوالے سے اقدامات کا بیچہ آئیسہ لیا جائے گا اپنے کارکنوں کو دھوکا دینے والے کس مو سے دوسروں پر دشنام ترازی کرتے ہیں غریبوں کی ہمدردی میں مرگر مچ کے آنسو بہانے والوں کا بویا آٹھ پوری قوم کاٹ رہی ہے محکمہ نے خصوصی اطلاع فردوس آشک آوان کا ٹویٹ کہا مشکل وقت میں قوم کو 71 سال کے مسائل سے نجات دنانے کے لیے کیے گئے ہیں وزیراعظم کو قوم کی مشکلات کا بخوبی احساس ہے عوام کو براہراس ریلیف دینے کے لیے سات عرف کا یوٹیلٹی سٹورز کے لیے پیکج دیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے سانے ہے مارڈل ٹاؤن کی نئی جی آئی ٹی کو کام کرنے سے روکنے کے حکمیں امتنا میں توسیق کرتی ہے عدالت نے پنجاب حکومت کی جانب سے جواب داخل نہ کرنے پر چیف سیکرٹری کو تمام متعلقہ افسران سمیت طلب کر لیا ہے عدالت نیری مارکس دیتے ہوئے کہا کہ سانے ہیں مارڈل ٹاؤن کے مقتلین کے برسہ سے حکومت کھلوارڈ کر رہی ہے لگتا ہے حکومت اس کیس کی کاروائی میں سنجیدہ ہی نہیں نارووال سپورٹ سٹی کیس کی احتساب عدالت میں سمات نیپ کی احسن اقبال کے مزید جسمانی ریموٹ کی استعدام مسترد کر دی گئی ہے احتساب عدالت نے احسن اقبال کو جوڈیشل ڈیمان پر جیل بھیج دیا احسن اقبال کی سات فروری کو دوبارہ پیشی کا حکم اور فی ٹی ایف کا اجلاس آج پچنگ میں ہوگا ہے اجلاس چوبیس جنرل تک جاری رہے گا اجلاس میں پاکستان کا اٹھارہ رکنی وقت شرکت کرے گا فی ٹی ایف اجلاس پاکستان کی کارکنس کی کا جائسہ لے گا پاکستان اکتوبر سے جنرل تک ستائیس اشرائیت پر عمل درامت ریپورٹ رش کرے گا موسیقی